ایک صاحب کا سیمسنگ موبائل گم ہوا تھا میرے پاس آ چکا ہے کسی کا ہوا آ کر لے جائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضرنه فلا هذی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال اللہ تعالی هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لمحا كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس يجمعین وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حواه تبعا لما جیت به وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا تزال طائفة من امتی على الحق وفي روایت لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق خدا در انتظار حمد ما نیست محمد مصطفی چشم بر راہ فنا ما نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفری مصطفی بس دیروز دربستان سراہم توطیان خشنوا کرتی تھی وہ نات مصطفی بلغ العلا بکمالی اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلی وصحبی وازواجی وزریاتی وحل بیتی اجمعین برادرانِ گرامی قدر آج میں آپ کے سالانہ اجتماعات میں سے غالباً چوتھے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں پہلی بار پنچ میں حاضر ہوا نہیں تیسرے میں دوسری بار سرن کوٹ میں حاضر ہوا آج یہ میری تیسری حاضری ہے آپ کے اس جمعیت کے آپ کے تنظیم کے سالانہ اجلاس میں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے یا پھر ملاقات نصیب ہوگی بظاہر مصروفیات اور زندگی کے حالات ایسے ہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری ملاقات ہو اس لیے کچھ آخری باتیں ذہن میں ہیں میں وہ عرض کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں اور وہ اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے اکابر کو بھی یاد دلا رہا ہوں اپنا سبق ان کو سنا رہا ہوں اور اپنے رفیقان سفر کو اس سبق کی یاد دہانی کرا رہا ہوں ہمارے مالک نے ہم پر کرم فرمایا میں نئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں حضرت اقدس مفتی عبد الرشید صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی بس وہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں اس مالک کے بے شمار احسان اور کرم ہیں جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرفتہ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا اس مالک کے کتنے کرم ہیں جس نے میرے اور آپ کے لئے زمین و آسمان سب کچھ بنایا یہ تصور سب سے پہلے انسان کو اس دور کے اندر آج سے ساڑھے سے چودہ سو سال پہلے اسلام ہی نے دیا کہ انسان کائنات کے لئے نہیں ہے جس نے زمین کی ساری صلاحیتیں اور زمین کی ساری نیامتیں اور زمین کی ایک ایک چیز تمہارے لئے پیدا کی ہے وہ تمہارا مالک ہے جس نے تمہارے لئے زمین کے چرندے درندے ہیوانات نباتاز حجرات شجرات سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے کسی میں تم کو فائدہ نظر آتا ہے کسی میں فائدہ نظر نہ آئے مگر وہ بھی تمہارے لئے ہیں انسان جب کسی حیبتناک چیز کو دیکھتا تھا اس کے آگے جھک جاتا تھا ایک زمانہ گزرا تھا کسی کو سورج کے آگے جھکے ہوئے کسی کو تاروں کے اور کسی کو چاند کے آگے جھکے ہوئے قرآن نے آ کر اعلان کیا سخر لکم الشمس والقمر دائی بین یہ تمہارے خدمت گزار ہیں اور دوڑ رہے ہیں تمہاری خدمت کے لئے لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمْرِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ تمہارے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے سورج کو ایک وقت دیا دوڑنے کے لئے چاند کو دوسرا موقع دیا نہ سورج اس کے وقت پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے وقت میں دمک سکتا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ پلٹ کر کے دیکھ ثُم مرزعِ البسر پھر دوبارہ دیکھ کر رتائین حَلْ تَرَا مِنْ فُطُور کیا تجھے اس نظام میں کوئی دراد نظر آتی ہے کوئی کمزوری نظر آتی ہے یہ سب کچھ تیرے لئے پیدا کیا ہے مگر تُو کس کے لئے ہے مفتی صاحب نے فرمایا تُو میرے لئے ہے وہ ہے تمہارا مالک ما خلقنا نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو ما خلقت الجن والانسائن لا لیعبدون تم کو اپنے لئے پیدا کیا ہے یہ کائنات تمہارے لئے پیدا کی ہے یہ اس مالک کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا شکر ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس نے اسی پر بس نہیں کی اور انسانیت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ایک تو اس نے عزل کے اندر انسانوں سے وعدہ لیا جس پر آج کا زیہوش انسان اقل مند انسان جس کے پاس کچھ نہ کچھ دماغ کا حصہ موجود ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی آتمہ اس کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً اس سے یہ وعدہ کہیں ہوا ہے وہ وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا ساری کائنات سے پوچھا انسانیوں سے پوچھا لستو بربکم کہ میں تمہارا مالک نہیں ہوں قالو بھلا سب نے کہا کہ تمہارا مالک ہے فعلہمہا فجورہا وتقواہا اور پھر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت رکھ دی اور پھر ہر انسان کو اعلان کر دیا من شاہ فالیومن ومن شاہ فالیکفر جس کا دل چاہے وہ مانے جس کا دل چاہے وہ نہ مانے لیکن یاد رکے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا جو اپنے آپ کو درست رکھے گا اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف رکھے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اپنے دل کو میلا اور کچیلا کر دے گا اور دنیا کی گند میں ملوث کر دے گا وہ نامراد ہوگا دنیا والوں کو کامیاب نظر آئے میں مالک الملک کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہے یہ اس مالک کا احسان اور اس کا کرم ہوا اور اسی پر اس نے بس نہیں کی وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جتنی نیامتیں ہیں تمہارے رب کی دی ہوئی ہیں سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے پھر سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے حالانکہ وہ پیغمبر بھی تھے پہلے انسان بھی تھے وہ انسانوں کو توحید کی تعلیم دے کر کے گئے وہ انسانوں کو انسانیت سکھا کر کے گئے تھے لیکن اس کا دشمن اس کے پیچھے نفس بھی تھا شیطان بھی تھا اس لئے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ لگا دیا وَقَفَّئِنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسُل ان کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک تانتہ لگا دیا حضرت شیص علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے حود علیہ السلام آئے صالح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے اور سب کے سب ایک ہی تعلیم دیتے رہے ایک ہی سب اگیاد کرانے آئے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا اللَّهِ انسان تمہیں یہ بتانے کے لئے آئے ہیں تمہارا کوئی مسجود نہیں تمہارا کوئی معبود نہیں تمہاری جبین نیاز کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا تمہاری جبین یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لئے نہیں آئی تم تو اشرف المخلوقات ہو والتین والزیتون وطور سینین ودالبلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے تم کو بہترین سانچے میں بہترین دھانچے میں بہترین صورت اور شکل دے کر پیدا کیا یہ کائنات تمہارے لئے پیدا ہوئی ہے تم اس کے لئے نہیں پیدا ہوئے تمہیں میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لئے پیدا کیا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّا اللَّهِ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود صرف ایک اللہ وہ پیغام یاد کرانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے لیکن ایک سلسلہ بتایا اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چلے گا چلتا رہے گا مگر ایک موڑ آئے گا جہاں انسانیت اپنے ٹھہراو پر پہنچ جائے گی بالغ ہو جائے گی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا ایک کپڑا بنتا ہے بڑا ہوا دوسرا بنا اس سے بڑا ہوا تیسرا بنا اس سے بڑا ہوا چوتھا بنا اور جب وہ زندگی کی بہاریں بتاتے بتاتے بیس سال اور پچیس سال کی عمر کو پہنچا اس وقت جو اس کے لئے جوتا بنا جو کپڑا بنا جو ٹوپی بنی اب وہ اس کے مرتے دم تک وہی رہے گا کوئی دوسرا نہیں بنے گا جب انسانیت اپنے بلوک کو پہنچ جائے گی جہاں مزید کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی وہاں ایک عظیم شان ہستی آئیں گی ان سے پہلے جو آتے رہے وہ آ کر کے کہتے رہے یا قوم اعبداللہ او میری قوم تم ایک اللہ کو مان لو او میری برادری کے لوگو تم اللہ کو مانو میرے علاقے کے لوگو اللہ کو مانو اس موڑ پر جب انسانیت پہنچے گی پھر وہ عظیم شان ہستی آئیں گی جو جو کہیں گے یا ایوہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیحا اے ساری دنیا کے انسانوں اے کالے اور گورو اے چٹے اور گورو اے پوری دنیا کے انسانوں پڑے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں پہاڑوں میں رہتے ہوں جنگلوں میں رہتے ہوں بیانبانوں میں رہتے ہوں بادیا نشین ہوں اور تہذیب یافتہ قسم کے لوگ ہوں تم سب کان کھول کر کے سنو انی رسول اللہ علیکم جمیحا میں تم سب کے لئے اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور تنہا رسول نہیں میں اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں میں ساری انسانیت کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں میں صرف انسانوں کے لئے نہیں اور ماننے والوں کے لئے تنہا نہیں نہ ماننے والوں کے لئے بھی اور انسان سے بڑھ کر حیوانوں کے لئے حجرات کے لئے شجرات کے لئے سب کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں میرے پاس وقت زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ ہے میں عرض کر سکتا تھا کہ انسانوں پر آپ نے کیا کرم فرمایا حیوانوں کے حقوق کیا ان کو دیئے بلکہ زمین کو اس کا حق ملا آسمان کو اس کا حق ملا پتھروں کو ان کا حق ملا جانوروں کو ان کا حق ملا نباتات اور شجرات کو ان کا حق ملا جس سے وہ آج تک محروم تھے تو آپ انسانیت کے لئے کتنے رحمت تھے کس طرح رحمت بن کر کے آئیں وہ بہت لمبا موضوع ہے یہ اس طرف نہیں جانا ہے میرا ایک خاص موضوع ہے جس کے لئے میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں اور میں نے تین حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جب اس راج دھولارے کو آنا ہے وجہ کائنات کو آنا ہے جس کے لئے کائنات کو بنایا گیا اور جس کے لئے بعض سال ہاں سال سے سورج کروٹے بدلتا ہے چڑھتا ہے ڈوبتا ہے چڑھتا ہے ڈوبتا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے ان سب کو ایک متعین وقت تک دھوڑ لگانی ہے سورج کروٹے بدل رہا ہے کہ راج دھولارہ کب آئے گا وہ وجہ کائنات وہ امام الانبیاء وہ خاتب الانبیاء جس کے لئے یہ کائنات بنی جس کو کہا جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ منیر لقد نویر الکمر اور آخری بات بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد تجھ سے کوئی ہو نہیں سکتا خدا پر خدای ختم تجھ پر مصطفی ختم جب اس کو آنا ہے تو پروردگار نے کس کا انتخاب کیا ایسے وقت میں جب وہ اس کا حبیب ہے اس کا محبوب ہے اور اس کا کیسا محبوب ہے اگر وہ عرض کروں بات پھر لمبی ہو جائے گی میں رب العرش میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی سوال پیدا ہوا کیوں کھاتا ہے اس میں تیرا گھر ہے اس میں صفہ اور مروہ ہے اس میں منا ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے اس لئے کھاتا ہے فرمایا ہے نئی نئی اس لئے کھاتا ہوں انتہ حِلُّم بِحَادَ الْبَلَدُ اس لئے کہ تیرے نبوت والے قدم اس خواق کو لگ گئے ہیں یہ عرض سے بلند تر ہو گئی ہے اس لئے اس کی قسم کھاتا ہوں کو تھے جن کو کہا گیا کہ اے داود علیہ السلام اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْعَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ اے داود ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اب لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا وَلَا تَتَّبِي الْحَوَا اور اب خواہش کے پیچھے نہ چلنا اور جب حبیبِ کبریہ کی باری آئی فرمایا میں رب العالمین آپ کا وکیلِ صفائی بنکرا کہتا ہوں وَالنَّجْبِي دَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ خواہشِ نفس سے بول ہی نہیں سکتے ہیں آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ میری وحی ہی ہوگی اس کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس وقت یہ موضوع نہیں اور یہ موقع نہیں اور وقت کی تنگی ہے کسی کو تور تک بلایا اور کہا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا ہم نے اس کو کیوں بلایا تھا اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانے تھی اور کسی کو ہوا پر اڑایا اور کہا سَخْرَ لَهُ الرِّيح تَجْرِبِ عَمْرِهِ رُخَان حَيْثُ عَسَاب وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام انجن کے بغیر جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا ان کی خادم ہے بھی عمری ہی ان کے آڈر سے ان کو لے کر کے اڑتی ہے جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں لے کر کے جاتی ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی ابو الانبیاء نبیوں کے بعد میں وَقَذَا لِكَ نُورِ عِبْرَاہِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ہم نے کائنات کی بادشاہیاں دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی طاقت دکھائیں زمین کی طاقت دکھائیں اپنے قدرت کے خزانے دکھائیں لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ ایسا یقین حاصل ہو جائیں کہ آگ میں قود پڑیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو اور ملک کو چھوڑ جائیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو بلکہ ان کے گھر والوں کو ایمان نصیب ہو جائیں کہ بیت اللہ کے پاس سنگلاخ وادیوں میں اور چٹانوں کے بیچ میں جہاں درندوں کا بسیرہ نہیں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جائیں نہ پانی ہے ان کے پاس نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے گھر ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیوں ہمیں یہاں چھوڑا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور وہ فرمائے کہ ہاں اسی لیے تو وہ کہیں اِذَنْ لَا يُذِعْنَا اگر رب نے حکم دیا کوئی پرواہ نہیں یہ شان اور یہ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرمائے نہیں میرے محبوب تیرا کوئی اور مقام ہے سبحان اللَّذِي سَخَّلَ لَنَا حَذَا سبحان اللَّذِي وہ ہے پروردگار سبحان اللَّذِي فَاكِ وَزَادَ سُرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَوْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تو براہ بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھانے کے لیے کس طرح ہم ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور چند لمحوں میں کس طرح ہم نے آسمانوں کی سیر کرائی اور دنیا اپنی جگہ پر کس طرح جام ہو گئی جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس لیے کہ محبوب اپنے محبوب سے عبد اپنے معبود سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں حبیبِ کبریہ رب العالمین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ مرتبہ اور مقام آپ کا ہے تو آپ کو کہاں بھیجا جائے کونسی سبزہ زار علاقہ کونسی کیاریاں ہیں اور کونسی وہ زمین کا خطہ ہے جو کائنات میں زمین کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت ہو پربہار ہو سبزہ زار ہو اور لہلہاتے ہوئے وہاں پر باغیں ہوں باغ ہوں بہاریں ہوں بہتے ہوئے چشمیں ہوں جھرنے ہوں اور دریاں ہوں کونسا علاقہ ہو فرمایا نہیں نہیں آپ کے لیے کچھ اور انتخاب ہو رہا ہے آپ کے آنے سے ڈھائی ہزار سال پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا میرا حبیب آ رہا ہے شام سے پندرہ کلومیٹر دور سنگ لاکھ پہاڑیاں ہیں چٹانے ہیں کالے پتھر ہیں جن کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے وہاں جا کر کے ایک شہر بسا شہر تو وہاں بستے ہیں جہاں دریاں ہوتے ہیں جہاں چشمیں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں شہر بسے گا کہاں بسے گا جا جا کر کے اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر کے آؤ اس لیے کہ اب آخری پیمبر کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ بستی بننے لگتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق اے پروردگار کیونکہ نماز قائم کرنی تھی تیری یاد قائم کرنی تھی تیری توحید کا علم بلند کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے لخت جگر کو وہاں بسا دیا جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے اب تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اس کو شہر بھی بنا اور اس کو شہر سبزہ زار بنانے کی نیدرخواست کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح سنگلاخ پہاڑیاں رہیں مگر یہاں کے رہنے والوں کو تازہ تازہ پھلتا فرما وَجَعَلْ لَا فِدَةٍ مِّنَ النَّاسِ تَحْوِيلِهِم اور یہ شہر بنانا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں کو ادھر پلٹ دیں کہ لوگوں کے دل لٹکے رہیں یہاں آنے کے لیے اور تڑکتا رہے ہر بندہ یہاں آنے کے لیے اور یہاں کے رہنے والے تازہ پھل کھانے کے لیے کہیں نہ جائیں ان کو یہاں تازہ پھل عطا فرما تین ہزار سال پہلے اور باز نے دھائی ہزار سال پہلے کا تخمینہ لگایا شہر بسایا گیا وہ اس شہر میں کیا خصوصیت تھی یہ تفصیل اگر عرض کروں گا سری نگر میں آپ کیوں نہیں آئے سوزر لینڈ کی کیاریوں میں کیوں نہیں آئے اور امریکہ کے سبزہ زاروں میں اور لندن کی وادیوں میں آپ کیوں نہیں آئے ان چٹانوں کا انتخاب کیوں ہوا اور پوری کائنات میں ان کو برکتوں سے کیوں نواز آ گیا اور ان کو کیوں مرکز انسانیت بنایا گیا اس کے لیے آپ کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا یہ موضوع لمبا ہو جائے گا میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا عرض کرتا ہوں دنیا میں بہت قومیں تھی پڑے لکھے بھی تھے انپڑ بھی تھے اور ڈاکٹریک بھی تھے اور بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے اور اس وقت کی دو بڑی طاقتیں موجود تھی ایک رومن ایمپائر ایک پرشن ایمپائر ایک رومیوں کی حکومت ایک ایرانیوں کی حکومت یہ سب کچھ موجود تھا اور یہاں کے محذب اور متمدن لوگ بھی موجود تھے مگر جس قوم کا انتخاب ہوا ہائے ہائے اس قوم کا انتخاب میں نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا پروردگار نے انتخاب کیا اور اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا اور ان کا کیوں انتخاب کیا بس اس کا عرض کرنا ہے حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ آپ کے منصب جلیلہ جو چار بڑے کام ہوئے ان میں پہلا کام تھا تلاوت کتاب دوسرا کتاب تعلیم دوسرا منصب تعلیم کتاب تیسرا منصب تعلیم حکمت اور چوتھا کام تھا تذکیہ نفوس ان چار کاموں کے لیے میں نے اپنے آخری پیمبر کو بھیجا یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں مگر آئیں گے تو ایک ہی علاقے میں کہاں آئیں گے فرمایا رسولا منصب تعلیم کتاب تعلیم حکمت انسانیت کا امام بنیں گے اور انسانیت ان کو دیکھے گی تڑپ اٹھے گی خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے حادی نہ بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا لیکن انسانیت کی روح چیخ اٹھی اے مالک الملک تیری تقسیم پر ہم کو اعتراض نہیں ہے لیکن دل کو اتمنان کس طرح ہو تیرے انتخاب پر ہم کو اعتراض نہیں مگر دل کا اتمنان چاہتے ہیں آخر پڑے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اس سے پہلے تو پڑے لکھے موجود تھے اور دنیا میں ان کی پڑھائی کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ان کے سمندار ان کے ذہین اور ان کے مذہبی ہونے اور ان کے عقل مند ہونے کی تو پوری دنیا میں حلچل مچی ہوئی تھی ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اور امیوں کا انتخاب کیوں ہوا فرمایا کس کا انتخاب کروں کہا یہودی بھی تو ہیں اور عیسائی بھی تو ہیں فرمایا ان کا انتخاب کروں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْفَارَا ہائے ہائے کیا جواب دیا قرآن نے اور میجے اور آپ کو اللہ زوک دے قرآن پڑھنے کا بلکل الافلام میم سے لے کر والناس تک یہی انداز ہے قرآن کا ایک آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں دوسری آیت اس کا جواب دوسری آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے تیسری آیت میں اس کا جواب کیوں امیوں کا انتخاب ہوا ان پڑھو کا کیوں ہوا پڑھے لکھوں کو کیوں رجبت کیا گیا فرمایا کونے پڑھے لکھے کہا یہ یہودی مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْفَارَا یہ یہودی جن پر پہلے دن سے ہی تورات کو لادا گیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو ان کا حال تو اس گدے کا حال ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے ان کا کیا جلم ہے کہ ان کا یہ چھوٹا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو بدل دالا يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِعَيْدِيهِنْ ثُمَّ يَكُونُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کا چھوٹا جلم ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَادِعِيْ یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور آج بدلتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں نہ تورات اصلی شکل میں باقی ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اصلی شکل میں باقی ہے کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج ہے آؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرو نہیں پیش کر سکتے پھر سوال پیدا ہوا تو عیسائی بھی تو موجود تھے ان کو دے دیے جاتے آخری پیغمبر یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں گھورو نے دھوم بچائی ہوئی ہے فرمایا ہاں ہاں میں نے عیسائیوں کو ایک خاص دولت دی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تھے ان کے دلوں کو نرم کیا تھا ان کے دلوں کو مہربان بنایا تھا لیکن ہائے بدقصوطی انہوں نے دین کا وہ حشر کر دالا دین کے ساتھ وہ دھوکہ کیا اور دین کے ساتھ وہ غداری کا معاملہ کیا جو یہودی بھی نہیں کر سکے تھے وہ کیا دین کا معاملہ کیا غداری کا معاملہ کیا کہا سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہو غیر المقابلہ غضوبی علیہم یہودی تو جان بوجھ کر کے دین کو چھوڑ گئے ان پر خدا کا غزم نازل ہوا مگر یہ عیسائی دین کو یوں چھوڑ گئے کہ کچھ نئی باتوں کو دین میں ایڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جنہ گڑ پاؤ انہ مٹھا کی فرق پھندائے جی ہیں تھوڑا سا اور نیکی کا کام کر لیں اور نیکی کا کام کر لیں اس سے بڑی بڑھوتری ہو جائے گی اور یہ زلیل نہیں یہ سمجھے کہ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب خدا کی خدائی پر اعتراض ہے کہ تُو نے دین کو کامل نہیں کیا ابھی کچھ کام باقی ہیں وہ ہم کریں گے دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا یہ نبی کی نبوت پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھ سے کچھ کام رہ گئے تھے وہ ہم اس میں اضافہ کریں گے عرض کیا وہ کون سا کام ہے فرمایا رہبانیت نبتدعوہا ما قتبناہا علیہم وہ رہبانیت وہ جنگلوں میں پھرنا وہ پاؤں میں کھڑے وہ پانی کے اوپر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور رہبانیت کو اختیار کرنا یہ نئی چیز انہوں نے ایجاد کی تھی اور کس لیے ایجاد کی تھی صرف میری رضا کے لیے ایجاد کی تھی جب بھی نیکیاں ایجاد ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ایجاد ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ لوگ مرتے دم تک یہ خیال کرتے رہتے ہیں وَزَنُّوا عَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جب بر کر کے سو فائدن کشف الغبار سطرہ تحت فرسی کا فرسن امرجان جب یہ غبار چھٹتا ہے اور زندگی کا سورت ڈوبتا ہے اور آخر کی حقیقت روشن ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے گھوڑے پر کون تھا گدے پر کون تھا نہیں انہوں نے ایجاد کی تھی مگر ہماری رضا کے لیے پھر کیا ہوا فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا پھر انہیں اس کی ریائت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی پھر کن عیسائیوں میں بھیجوں میں اپنے پیغمبر کو ہائے ہائے قرآن نے جو اللہ اللہ نے قرآن میں جو اپنے حبیب کی صیرت بیان کی ہے میں اپنے پیغمبر کو کیوں بھیج رہا ہوں فرمایا اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے حبیب کے سواب کام بننے والا نہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ حَتَّى تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَا انسانیت بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچی ہے کہ اب انسانیت باز آنے والی نہیں تھی حتی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرح سے زبردست دلیل نہ آ جائے عرض کیا کیا ہے وہ دلیل رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ جب تک وہ پیمبر نہ آ جائے وہ عظیم الشان پیمبر جو وہ کتاب لے کر کے آئے جس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے جس کی ایک ایک صورت ایک ایک کتاب ہے وہ کتاب لے کر کے آئے جس کا ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کا مقابلہ کرتا ہے وہ آخری پیمبر آئے عیسائیوں کے بیچ میں آئے یہ رہوانیت پر رکھے فرمائے نئی نئی آگے بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور لوگوں سنوں چھوٹے موٹے گناہ اللہ ماف کرے گا لیکن کان کھول کر کے سنوں جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کیا کہتے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيْحُ بِاللَّهِ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر حضرت عزیر اللہ کا بیٹا تھا عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا اور کوئی اس سے آگے بڑا کہا نہیں نہیں خدا تین ہے تین ایک ہے اور ایک تین میں ہے قرآن پاک نے کہا حرمایا باز آجاؤ تین کہنے سے باز آجاؤ باز آجاؤ اور یہودیوں تم بھی باز آؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ ہوا تھا تمہاری صورتیں ہی بگڑی جائیں تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائیں ان کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں یہ اس کے لائق نہیں کہ ان کے بیچ میں بھیجے گا فرمایا امیوں کے بیچ میں بھیجوں ان امیوں کی کیا خوبی ہیں فرمایا یہ کسی کے غلام نہیں رہے ہیں سیدنا اسمائل علیہ السلام کسے لے کر کے آج تک کسی نے ان پر حکومت نہیں کی ہے ان کے مزاج میں چاپ لوسی نہیں ہے ان کے مشاہد مزاج میں ہاشیہ برداری نہیں ہے ان کے مزاج کے اندر غلامانا اور آجزانا لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے ضمیر کو فروش کر دینا اپنے ضمیر کو بیچ کر کے دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے ہاں جہالت نے کچھ نشانات چھوڑے ہیں ان کے دل کے اوپر مگر وہ مٹیں گے اور جب وہ مٹیں گے تو پھر کیا ہوگا فرمایا پھر پہاڑ بند کر کے کھڑے ہوں گے پھر چٹان بند کر کے کھڑے ہوں گے وہ مثال پیش کریں گے جو کائنات میں آج تک یہودی اور عیسائی پیش کرنے کا خیال نہیں کر سکے علماء بیٹھے ہیں سور مائدہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اور غزوہِ بدر کے اندر ایک جملہ کہا صحابہ نے مقداد بن عصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کیا اور انہوں نے وہ جملہ پہلے کہا وہ کیا جملہ تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں انصار کیا کہنا چاہتے ہو ہم نکلے تھے کسی اور مقصد سے معاملہ کچھ اور پیش آ گیا فرمایا بڑھے چلیے بڑھے چلیے آپ حکم دیں گے آپ کے حکم پر آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیں گے آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے رب کعبہ کی قسم ہم وہ یہودی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اِذْحَبْ انْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم وہ نہیں جنہوں نے کہا تھا جا تُو اور تیرا خدا لڑے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کے دعیں ہم آپ کے آگے ہم آپ کے پیچھے ہم آپ کی ہر جانب سے حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر کوئی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے ہائے ان امیوں کو کیا سلیخ نعرہِ تکبیر ہاتھ بلند کر کے زندہ دلی کا ثبوت شانِ صحابہ عزمتِ صحابہ شانِ رسالت تارہِ تکبیر میرے بھائیوں دردِ دل کہنا چاہتا اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آئی وہ بات توجہ چاہتا ان امیوں کا انتخاب کیا اور ان امیوں نے انسانیت کو وہ کر کے دکھایا جس کے لئے قیامت تک یہ زمین ترستی رہے گی یہ آسمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ کارنامے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بوڑی کے جسم کو چیرا جائے گا اور وہ چٹان بن کر کھڑی رہے گی اور ابو جہل کی پوری ذریعت اس سے ایمان نہیں چین سکے گی ہائے ہائے ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے وہ غارِ سور کو دیکھو حبیبِ کبریا جا رہے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا بیس چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور کبھی ریت دیکھتے ہیں کہتے فدا کعبی و امی میرے امام بات تجھ پر قربان ہوں تو میرے کندوں پر سوار ہو جا کہیں تیرے پون کے کوئی نشان نہ دیکھ لے اپنی تھکاوت کا کوئی خیال نہیں اور غارِ سور میں پہنچتے ہیں تصور میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دس لے گی پہلے کہتے ہیں آپ رکھئے آپ رکھئے میں ذرا اس کو دیکھ لوں پہلے اگر کوئی دسنے والا ہو مجھ کو دس لے اور جب اس کو صاف کرتے ہیں اور ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں ہائے ہائے اور اس سے سامپ نکل کر کے دستا ہے اور ذرا سی جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے فدا کعبی و امی ہمارے مانباپ ان پر قربان ہو جائیں کس طرح اتمنان سے وہ سامپ دس رہا ہے مگر آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ آنسوں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخصار اقصد اقصد پر گرتی ہیں اس سے آپ بیدار ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہیں ماں اصاب قیابہ بکر ابو بکر تجھے کیا ہوا کہاں کسی چیز نے دس لیا ہے آپ لعاب دہن لگاتے ہیں ہائے ہائے اللہ کو اس پر ترس آیا اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی اِذ ہما فی الغار اِذ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن وہ جب دو میں سے دوسرے تھے وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے غزوات میں آپ کے ثانی کردار میں آپ کے ثانی نہیں سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلح میں آپ کے ثانی یہ امیوں میں پیدا ہوں گے ہائے ہائے امیوں میں پھر ان کو کھڑا کروں گا وہ دیکھو حضرت ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو غزبہ اہد ہیں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے ابو طلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے میرے حبیب کو میرے محبوب کو حبیب کبریہ کو کوئی زنگ نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پھر پیچ کر کے ان کی طرف چڑان بن جاتے ہیں ان کی پیچ پر مسلسل پیر برستے ہیں ہائے ہائے خودی کو کرب و نند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام حاصل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کائنات کہتی ہے ہمارے ماں باپ ہمارے استاذ کے ماں باپ ہمارے اساتذہ کی عزتیں ہمارے پیر و مشد کی عزتیں سب کی سب آپ کے اوپر آقا قربان ہو جائیں اور میرے آقا فرما رہیں فدا کابی و امی علمی تیہ تلحا تلحا تو مارے کافروں کو میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں ہائے ہائے و امیوں میں پیدا ہوئے جو دین کے لئے پہاڑ بن گئے قرآن نے کہا کل انکان آباؤکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انوال نکترفت موہا و تجارتا تخشونک سادہا ہو لوگو اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری کوٹھیاں احبا الیکم من اللہ و رسول تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں اس کی رحم قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب ہے ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا عمر نے ثابت کر کے دکھایا غزوہِ بدل میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں مشورہ پوچھا کیا کریں فرمایا ان کی گردنیں اڑائی جائیں اب پوچھا گیا کون اڑائے گا کہا اپنے بھائی کی میں اڑاؤں گا تانکہ لوگ دیکھ لیں ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے عبد الرحمن کی گردن اس کا بات ابو بکر اڑائے گا اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتے دار کی گردن کو صاف کرے گا اور وہ جو تین صحابی سب سے پہلے غزوہِ بدل میں نکلے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی ہائے ہائے جب واپس لوٹے حبیبِ کبریہ کی گود میں ان کا سر تھا اس وقت میں وہاں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لئے آپ کے چاچے نے ایک شیر کہا تھا آپ نے فرمایا کون سا انہوں نے کہا کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشو کے ڈھیر لگائیں گے آپ کے گرد مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے آپ کے چاچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا ہائے ہائے کر کے دکھا گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ تو مرد ہیں ان کی بیٹی حضرت عصبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب حضرت عبو بکر کی تلاش ہوئی حضرت رسول اکرم کی تلاش ہوئی ابو جہل ان کے پاس پہنچا اور ان کو پورا معلوم ہے دن کی ساری خبریں سنا کر آئی ہیں اپنے ابباجی سے حبیبِ کبریہ سے ابو جہل نے پوچھا کیا تو جانتی ہے تیرا باپ کہاں ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہا بلکل جانتی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں اس نے کہا کہ مجھے بتا کہ نہیں بتا سکتی ہوں اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا کہا تُو کیا کر سکتا ہے تُو جان ہی تو لے سکتا ہے میں جان دے سکتی ہوں حبیبِ کبریہ کو نہیں دے سکتی ہوں ہائے ہائے یہ وہ امی تھے جن کو اللہ نے کائنات کا امام بنانا تھا فرمائے اس لئے ان کو میں نے اپنا حبیب دیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے جو آخری آپ کا ارشاد تھا تمہارے لئے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں عزو علیہ بن نواجز اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لئے سازشیں ہوئیں میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا میرے حبیب کا طریقہ لوگوں سے تم سے ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے عزو علیہ بن نواجز اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہائے ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے کیسے دانتوں سے پکڑا بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخ میں تین عبداللہ ہیں موقع نہیں ہے آج میں نے کوئی تقریباً پچاس واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی بوڑوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تقبیل کر کے دکھائی وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کمامیں ہیں عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں مانگ پہاڑا ہوں میں اور آپ تو کہہ کر کے گئے وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری میں اور آپ کو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کر چلے گئے مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے وقت تنگ ہے اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور لوگ انہوں نے ان کو نرمی کی نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں تھوڑے نرم رہیں حالات بڑے خطرناک ہیں فرمایا کہ میں زندہ رہوں ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے حدیث کی الفاظ ہیں فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج متحرات امت کی ماں کے پہنچے پکڑ کر کھینچیں گے ابو بکر برداشت کرے گا مگر اللہ کے دین میں اور حبیبِ کبریہ کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا ہائے ہائے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی میں نے کہا یہ تین عبداللہ ہیں آپ کے خادم ابن مسعود رضی اللہ تعالی کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی حبیبِ کبریہ کے لئے مسواک رکھتے ہیں کبھی پانی رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب نے دعائیں دی ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا حِبْرُ حَدِ الْعُمَّةِ اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس وہ کوفہ میں تشریف لے گئے ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے سجی طرف مڑتا ہے آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں بخاری کے الفاظ ہیں جو اٹھا کر کے دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ دو دن امام عزت سے مڑ رہا ہے فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے اس نے اپنے دین اندر شیطان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا لوگ حیران ہوئے حضرت کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑی ہیں میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے ہائے ہائے وہ گئے یہودی جو اپنی طرح سے یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے چٹان بن کر کے کھڑے ہوگئے عید کا دن ہے ایک آدمی جلدی آگیا درہ صوفی مزاج ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوا پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے جون زور سے جھٹکا دیا وہ جا کر کے گرا وہ اٹھا اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی یہ کیا کام کیا ہے فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے تو نے کس کی مخالفت کی تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی میرے حبیب نے میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے نہیں ہے موقع اس کے لئے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں ایک اور حدیث سنائی تھی کیا تھا لا يكون تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے مان باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب فرمائے لا يومن وحدكم حتی يكون ہواہو طبعا لما جیتو بھی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابعے نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں ایک اور ارشاد عرض کیا دا خطبے میں لا تزال طائفت من امتی علی الحق یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کا قرآن نے کہا اولائقہ ہم المومنون حق یہ پکے مومن ہیں اولائقہ ہم السادقون یہ بالکل سچے ہیں اولائقہ ہم المفرحون یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صداقت میں ان کے ایمان میں ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا فرمایا نئی نئی قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو میں رب کائنات کے رہا ہوں اِنَّا نَحْنُنَ الزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا ربہ کیسے حفاظت کرے گا فرمایا میرے سارے کام اسبات کے تحت ہوتے ہیں اس کی الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا اس کو یاد رکھ رہے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا یہاں تک کہ جب دجالِ اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو اس دین کو دن تُسے پکڑ کر رکھو کوئی تم سے چھین نہ لے یہ تیرہ صدی گزر چکی ہیں اب طریقہ دور ہے پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچن لے رہا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا ایک گروہ کو کھڑا کیا الفاظ بھی نہیں وقت بھی نہیں میں ادھار لیتا ہوں سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر گور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو تیرہ صدیوں کے بعد پیدا کروں گا اس وقت ان کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ پہاڑ بند کر کے کھڑے ہوں گے کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گار دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْقُهُ جو اللہ پر بڑھو سا کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب گورے کہیں گے کہ جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَنْ يَتَقِلْ لَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتو سے نکلنے کے راستے بنائے گا وَيَرْضُقُوا مِنْ حَيْثُ لَاِحْتَصِبُ اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہ درویش اٹھا اس نے سب سے پہلے دارلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے چھے اس کے آٹھ حصول بنائے پہلا حصول یہ بنایا یہی دار اللہ کے بھو سے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء اکرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے لا ادھاہ الا اللہ کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اسے کوئی لے نہیں سکتا جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ تائفہ اٹھا اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا واللہ واللہ دانتوں سے پکڑا وہ مجدد الفیسانی جس نے ایک انقلاب وفا کیا ایک ہزار سال کے بعد کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری دار کھڑا رہتا ہے اور نفلے پڑتا ہے فرمایے رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پاسکے گا جو دفیت کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیرونہ کرتا ہے دو نوعات بلند کر کے نارا ہے تکبیل اقابرین امت قاسم العلوم والخیرات اللہ مقاسم ناندلی حضرت مولانا محمود الحسن قمگاہی حضرت مولانا اشربالی تانوی علماء حق علماء دیوبن تمزیم علماء حق علماء دیوبن تمزیم علماء اہل سنت والجمال وحسین قائم و ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب نارا تکبیل شان و رسالت یہ طبقہ کھڑا ہوا یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک تھاٹے مارتا سمندر ہے ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا حضرت گنگوہی کے پاس کوئی ہایا کپڑا لے کر کے کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوگا دیتے ہیں آپ کو فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے حضرت خجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی فرمایا دفع ہو جا مجھ سے دور ہٹ تو مدینہ کی خجور کے ٹکڑے کو ہٹیر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اور خجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے کھو بٹھنیاں رکھ لیں اور اس کو کوٹ لیا فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھتکی مار لیتا ہوں مدھاقہ مدینہ کی یاد آجاتی ہے آخری وقت میں بوڑے ہو گئے آنکھوں میں سرمہ پھیر رہے ہیں سلائی پھیرتے ہیں لوگوں نے کہا حضرت سرمہ تو بینائی کے لیے ہوتا ہے بینائی تو جاتی رہی اب سرمہ لگانے سے کیا فائدہ فرمایا سرمہ بینائی کے لیے نہیں تھا یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی کے لیے تھا وہ تب بھی تھی جب بینائی تھی اب بھی ہے میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرمہ بینائی کے لیے نہیں لگایا میں نے سنت کے لیے لگایا آج بھی اس لیے لگاتا ہوں ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا گڑیوں کی سنیاں تیزی سے دوڑتی ہیں بس میں آخری بات کہتا ہوں تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اوہ میری جماعت کے ساتھیوں میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرکبہ آگ سے کہہ رہا ہوں اپنے قابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سوہارے مجمع سے کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں قرآن نے کہا جھوٹے ہو تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی وہ گزر چکی ہے لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا میرے ساتھیوں آج کمزوری یہی ہے ہم کہتے قاسم نونوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پون زخمی سے تربتر ہو گئے زخموں سے تربتر ہو گئے لیکن فرمایا نہیں میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پون لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن آج ہمارا عمل ہمارے ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا میرے ساتھ یوں آج عہد کر کے اٹھو عزو علیہ بن نواجز ہم سنتو کو اب سینے سے لگائیں گے سنتو سے چمٹیں گے ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں سوکے اور کھوکلے نیرے رہ گئے ہیں بس خالی کہ یہ پدر امہ سلطان بود ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے ایسے تھے ویسے تھے لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کون اشرف علی کا ترجمان ہے کون رشید امن گنگوہی کا ترجمان ہے کون خلیل امن سہارن پوری اور میں آپ سے کہتا ہوں یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی ان کے جانشین ہیں اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے یہی عشق مصطفیٰ ہے مولانا خلیل امن سہارن پوری حرم تشریف لے گئے حج کے لئے تشریف لے گئے بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہی بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے مجھے حرم میں بھی ایک بلا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے میں نے کہا تم سے ساری سنتیں دھکارتے جا رہے ہو اور انتظامیاں کو اس کے لئے آلات فرام کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہیں ان مسائل میں سنت تھی آٹھ بیز الحجہ کو سورج نکلنے صبح کے بعد مکہ سے نکلنا حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے تم تماشا دیکھتے ہو تمہیں مولوی کہتے لوگ اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعائیں دیکھ کل کے مینہ سے آدمی عرفات نکلے لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو میرے آقا کی سنتیں زبا کی جا رہی ہیں تم تماشا دیکھ رہے ہو سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں تھیریں اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلص میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو میں اس کا میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینہ میں تھے حضرت مولانا خلی منصار اور پری رحمت اللہ علیہ وہ اونٹوں کا زمانہ تھا ابھی گاڑی نہیں آئی تھی اس وقت کے جس کو معلم کہتے اس وقت میں متوف کہتے تھے وہ آیا اور ابھی سہری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں فرمایا یہاں سے سورج کی شعائیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلط ڈالنے والا اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے پھر آپ کیا کرو گے فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس نے کہا عجیب بولنی ہے آپ آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا تو کیا آپ فرض کیوں سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد کوئی میرا استاد نہیں ہے کہ تُو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے تُو میرا ملازم ہے میں نے تجھے اس کے لئے پیسے دیئے ہیں قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو زباہ کریں گے نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر قصرہ گزیر کہ ہرگز بمنتل نہ خواہد رسید میرے ساتھیوں میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لئے نہیں آپ نے لئے رکھا لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنت اوپر قائم ہیں اور الحمدللہ 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 یہ امت بانچ نہیں ہے آج بھی امت کی کوک سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لئے میرے سامنے کی بات ہے داڑی لمبی تھی اس کے باپ نے پہلے اس کی تھوڑی پکڑی کہ آج داڑی کٹا دے اور عجیب الفاس ہے ہماری دبانہ کہتا ہے اپنوں کہا ہے آپ پہ بد تو جائے وہ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو زبا کرنے کے لئے اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنت زبا کر کے ملتی ہے اور باپ کو باپ نے اس کو چڑایا تھا اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی بان کر گیا اور وہ بھی کالا بان کرتے گیا اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری غزریاں بان کر اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا اور چھوڑو ماں اور باپ کو سب سے مہربان مانے اس کو گولی میں بند کر کے مارا اس نے کہا میں سمیہ کی بارے سے ہوں میری ماں میں تیری وجہ سے حبیبِ قبریہ کی سندت نہیں چھوڑ سکتی ہوں میں ساد ابن وقاس کی بارے سے ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی سر نہیں دھاؤں گی اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے ہزار مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو میں تیرے مرنے سے درتا نہیں ہوں جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیبِ قبریہ پر ختم ہو گئے خدا کی قسم اور رخِ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا اور بخاری کی الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیئے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا اب وہ سانچے باقی نہیں اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چیرہ محمدِ مصطفیٰ کی طرف ہوگا وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے یہ میری تہذیب ہے میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی یہادہ میں نے تمام تہذیبوں کو تمہدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسب و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کے فنام عدد کر رہا ہے مختی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کریں مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن مجھ سے غرض نہیں تیری دہبری کا سوال ہے وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين